جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہوں کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا سارے جمانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہوں لیکن یہ ایمان کہاں گیا جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہوں اس وقت تمہارے سروں پر جون تک نہیں رہتی کانوں میں جون تک نہیں رہتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئے ہیں کہ میں کس زمانے میں جھی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لوں لیکن دین کی جرہ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھار رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے یہی ہو رہا ہے دین کے مضبوط پلر بلکہ اسی پر پورا دین قائن ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میرے پیارے ناظرین میں آپ کا بھائی محمد افران آج مفتی سلمان جری صاحب کا ایک اہم ویڈیو لے کر ہاجی رہا ہوں اس ویڈیو کا دکھانے کا بس ایک ہی مقصد ہے نرسیمہ نند بل سے باہر آ چکا ہے اور ہمارے نبی کیسان میں اناپ سناب بک رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے آج اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان جری صاحب کے جبانی تو آپ سے گجائل سے دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور مکمل جانکاری لے کر جائے آپ سب کو نبی کا واسطہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور مکمل جانکاری لے کر جائے تو اب آپ سب کا ٹائم نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اب حالات ہمارے ایسی ہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو زد پکڑ لی ہے اپنے کاموں کے لیے تو ہم مر مٹنے کو بھی تیار نہیں دیکھا کتنے سوسائیڈ ہوئے کتنے آت مہتے ہوئے ایک لڑکی کی محبت میں کوئی لڑکا فانسی لگا لیا کبھی لڑکے کی محبت میں لڑکی زہر کھا کر مر گئی مجازی عشق و محبت میں تم تو جانیں ختم کر رہے ہو ایک دوسرے کے قتل پر بھی آمادہ ہیں لوگ اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ آپے سے باہر ہوا اس کے گھر کو تباہ کر دیا کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا تو اس نے بدلے اور بھاؤناوں میں انتقامی جذبے میں کیا سے کیا کر دیا لیکن یہ ایمان کہا گیا جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی انہیں گالیاں دی جاری ہوں ان کی شان میں توہین کی جاری ہوں اس وقت تمہارے سروں پر جون تک نہیں رہتی کانوں میں جون تک نہیں رہتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئے ہیں کہ میں کس زمانے میں جھی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں میں نے ایک بات اسے قبل بتائی تھی عزیزہ نگرامی حضرت سعید ابن ربی رب اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں ایک جوان صحابی حضور کی ناموز پر ایسے میدان احد میں آئے تھے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل گئے تھے لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لئے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ کے اختتام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو سعید کہا ہے ڈھونڈا گیا حضرت سعید جو ہے سات لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے دبے ہوئے تھے لیکن سانسیں چل رہی تھی صحابہ پکارتے ہوئے میدان میں گم رہے تھے دونوں نے کہا سعید نے کہے صحابہ میں یہاں ہوں نیچے ہوں لاشیں ہٹائی گئی تو ان کا جسم تو پورا چھلی چھلی ہو چکا تھا گوشت نکل چکا ہے جگہ جگہ سے زخموں کی اور ابھی سانسیں چل رہی اس وقت جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا جو صحابہ انہیں اٹھانے آئے تھے کہا اللہ کے نبی تمہیں یاد کر حضرت سعید نے کہا میری زندگی شاید ساتھ دے نہ دے میں حضور تک پہنچ پاؤں گا کی نہیں پہنچ پاؤں گا معلوم لیکن اے آنے والوں میرے نبی تک میرا سلام پہنچا دینا میرا سلام پہنچا دینا کاش مجھے اس طرح کی اور زندگیاں ملی ہوتی تو میں اپنے نبی کی پہرے داری پر پوری زندگیاں نچھاور کرتا اور کہا اے صحابہ تم آئے ہوں میں مجھے اٹھانے کے لئے یاد رکھو یہ سب کو انہوں نے میسج دیا جوان صحابی ہیں ساتھ کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو تو حضرت سعید نے کہا پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کا دامن نہیں چھوڑکا اور اس کا کوئی عذر اللہ کی وارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا تم یہ نہیں کہہ سکو گے قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا آپ جانتے ہیں کس سیچویشن پر ہم آ چکے ہیں ناموں سے رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے چند دنوں پہلے میں نے ایک ریپورٹ معلوم کی ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر پچیس ہزار پوست ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی پچیس ہزار لوگوں نے گستاخیاں کی ہندوستانی میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا سائبر کرائم میں جا کر کیج کے کمپلینٹ کی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک میری طاقت ہے میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے تحریک فروغ اسلام لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہم کر رہے ہیں لیکن میرے عزیزو کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لیں لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھار رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دوگے اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے یہی ہورا ہے دین کے مضبوط پلر بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے سب پیسے جائیں گے امام مالک رحمت اللہ تعالی نے بہت پہلے ہی یہ فرمایا جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائے ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہیں عزیزانِ گرامِ وقع حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لئے کل اساسات ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبیِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی اور اگر وہ نعراض ہیں کسی سے تو ایک بات تیہ سمجھ لینا پھر اللہ رب العزت اس کی بخشیش ہرگیز نہیں کرے گا اس کی بخشیش ہرگیز نہیں کرے گا یہاں تک ہے آپ کو میں بتا دوں ایک شخص مدینہ کا منافق منافق تھا دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا اداوت رکھتا تھا مر گیا یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نمازِ جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی ابھی منع نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازے میں گئے نماز پڑھایا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اس کے بعد دفن بھی کیا جانتے ہیں اللہ نے آیت نہ ذل فرم اے رسول آپ اس کے لئے ستر بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے اس لئے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلنی اغفر اللہ لہم اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں اور رسول اگر آپ ستر بار بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا اس لئے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبَرِي اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں دیکھیں جلالِ خداوندی تو دیکھیں جلالِ خداوندی تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اپنی حقوق تو معاف کرتا ہے جو اس کے حقوق تلف کیا شراب پیا ہے زنا کیا ہے چوری کیا ہے چوبہ کھیلا ہے بہت سارے گناہ کیا ہے لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کرتا بڑے پڑے گنہگاروں کو معاف کرتا لیکن گستاخِ رسول کے متعلق نہ اللہ فرماتا ہے نہیں اسے معاف نہیں کیا جائے اسے معاف نہیں کیا جائے اسی لئے اسلامی حکومت میں بھی گستاخِ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے اس کا سر جدا کر دیا قتل اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے اسی لئے کہ وہ پلر ہلارا ہے نبی کی شان میں اگر کسی نے کہا آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا دوسرے دوسرے عوقات میں میں آپ کو مسئلے کی نوئیت بتا دوں کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے اگر اول فول بکتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے تو بساوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پہدل ہے اس کی عقل نہیں اس پر احکام نہیں ہے چھوڑ دیا جائے گا لیکن اگر پاگل بھی نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا اتنا سخت حکم ہے اس لیے کہ یہ بنیاد ہے یہ بنیاد ہے رسول پاک کی ذات سارا دین یہی سے ہے اسے تم ہلانے کی کوشش کرو گے سب ہل جائے گا سب ہل جائے گا میاں تم کہاں کہاں چھٹکا رہ حاصل کرو گے یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا نمازوں پہ بلارہ ہے معزن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو کونسی نمازیں مجھے بتا دیں کوئی نماز ہے آپ اتحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیہ کا ایوہن ہاں بچ جاتی ہے بغیر اتحیات والی ایک نماز نماز جنازہ لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں سنہ دوسری تکبیر میں اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں ہے اور امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ لے تو فرماتے ہیں جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی مکروع تحریمی نماز تو ہو جائے گی لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں نماز باطل ہے اس کی نماز اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں اگر کوئی شافعی ہیں میں اس کا احتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں ان کے مسائل ہیں میں اگرچہ حنفی امام ہوں اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے اقتداء کر رہا ہے تو اس کے لئے باریک مسئلہ ہے کیونکہ اکثر آپ حنفی اماموں کو دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں پورا خطبہ جو گزرتا ہے پورا خطبہ جو درود خطبہ رزویہ ہم پڑھتے ہیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہی ہم بھی درود بھیجتے ہیں خطبہ رزویہ میں بھی درود بھیجتے ہیں ایک مفتی صاحب نے مجھے اس سوال کے طور پر کہا تھا اس کے بعد سے میں اس کا احتمام کرتا ہوں جب دوسرا خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا اس میں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بھی ونتوکل علیہ ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل لہ ومن یضلل لہ ونشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسول یہاں تک یہ حمد اور خطبہ ہو گیا دوسرے خطبے کے شروع میں اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَبَدَا یہ درود ہے توجہ جاتا ہوں اتنا اگر درود پڑھ کر کے کوئی امام حنفی خطبہ پڑھا لیا تو شافعی آدمی کی دماز جمعان نہیں ہوگی اس کے لئے خطبے میں شرط ہے شافعی میں فقہ شافعی میں جب درود پڑھے تو نبی کا نام لے کر کے پڑھے صلی اللہ تعالیٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَبَدَا نام اگر اس طرح پڑھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحَبِهِ وَسَلَّم درود تو یہ بھی ہے ان پر درود ہو ہم نے حضور کی طرف اشارہ کیا درود تو یہ بھی ہے ہمارے حنفی فقہ میں خطبے میں اتنا درود پڑھا جاتا ہے لیکن شافعی مذہب میں باریکی یہ ہے کہ اگر لفظ محمد نہیں کہا تو ان کے ہاں خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا آپ اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور نام کا احتمام کس قدر ہے اگر خطبے میں نہ آئے تو خطبہ کمپلیٹ نہیں جمعہ ہی نہیں ہوا بھی اور الحمدللہ میں اس کا احتمام کرتا ہوں خطبے میں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو حضور کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں اس لیے کہ نام کے ساتھ پڑھیں تو میری بھی نماز ہوگی شافعی کی بھی نماز ہو جائے حنفی کی بھی ہو جائے شافعی کی بھی ہو جائے عزیزہ نگرام وقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نہ جمعہ سے تم خارج کر پاؤ گے نہ جنازے کی نماز سے نکال پاؤ گے نہ اپنی پنج وقتہ نمازوں سے نکال پاؤ گے پھر بات کہاں چلتی ہے چلو مر گئے قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے آخری سوال اس سے یہی کہہ رہے ما کنت تقلو فی حق حد الرجل یہی سوال میں اکثر پھنس بھی جائیں گے دو سوال تو کومن ہیں من رب بکا ما دین ہوکا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے وہ اکثر لوگ بول دیں گے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے حضور کی طرف دکھا کر کے پھر منکر نکیر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو جو کہتا ہے دین کو رسول کی حاجت نہیں ہے وہ کیا کہہ دے گا قبر میں میں نہیں جانتا ان کو تب پھر قیامت تک پڑھیں گے کوڑے تمہارے پر کہنا پڑے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں تمہیں قبر میں بھی چھٹی نہیں ہے نبی کی ذات سے بلکہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مرتے ہی ہیں حضور کو دیکھنے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اس لئے موت بھی ہے ہمارے لئے ایک عاشق رسول شاعر نے یہی کہا اے منکر نکیر جب قبر میں اٹھائیں گے پوچھیں گے کون ہیں یہ تیرے تب وہ شاعر کہہ رہا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربعہ کے واسطے وہی زندگی تڑپتا رہا ان کو دیکھنے کے لئے زیارت نہیں ہوئی دیدار نہیں وہاں مر گیا ہوں اب آ کر پہنچاؤں اب ان کے قدموں سے نہ اٹھاؤں مجھے اللہ اکبر میرے عزیزو ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ عشق رسول کے اردگرد گھوم رہا ہے جو یہ کہے نبی کی حاجت نہیں اس سے تم اپنا دامن نکالو تم دور ہو جاؤ اسی لئے بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا یہ سمجھ کر کے چلیں یہ اصول پر چلیں بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا ہم دوست کس کو بناتے ہیں بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا یہی اصول بنا کر کے چھلو جس کا نبی کے متعلق ذرا برابر شک کا عقیدہ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو میرا باپ ہو یا میرا بیٹا ہو یا میرا بھائی ہو جو ان سے ناشنا ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ بھی رہا ہے سیرنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو دیکھیں ان کے بیٹے جنگِ بدر میں سامنے سے آئے تھے کافیروں کی طرف سے ایمان لائے نہیں تھے حضرت عبو بکر صدیق بعد میں جب وہ ان کے بیٹے ایمان لائے تو کہتے ہیں ایک دن دستر خان پر بیٹھ کر اببا آپ کو معلوم ہے جنگِ بدر میں آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے میں مکہ والوں کی طرف سے کافیروں کی طرف تین بار آپ میری تلوار کے نیچے آگئے تھے باپ تھے میں نے چھوڑ دیا حضرت عبو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تو یہ ایک بار بھی میری تلوار کی نیچے آتا تو مار ڈالتا میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا آیا ہے بلکہ دشمنِ رسول سمجھ کر مارتا یہ ایمان تھا صدیقِ اقبر کا دین ہما اوست سارا دین رسول کی ذات ہے ان سے جو بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا اس اصول کو لے کر چلو میرے عزیزو آج کی زمانے میں یہ ضرورت ہے اپنے بچوں کو عشقِ رسول اتنا سکھاؤ ہر چیز کمپرومائز کی جا سکتی ہے لیکن نبی کی ذات یا ان کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب میں یہ مہن چھیڑوں گا انشاءاللہ ہم اگرچہ ہندوستان میں رہ رہے ہوں بھارت میں رہ رہے ہوں میجوریٹی جس کی بھی ہو لیکن ہم مسلمان یہ قانون پاس کرانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ بھارت میں رہتے ہوئے کبھی کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی نہ کرے ہم اس قانون کے لیے تگو دو کریں گے پارلیمنٹ میں تم بہت سارے بل پاس کرتے ہو اور اگر یہ قانون پاس کرنے کے لیے مججیسوں کی جان کی ضرورت ہے تمہیں پیش کرنے کو تیار میرے سوٹ ٹکڑے کر لو اے حکومت ہند ایک قانون ایسا پاس کر دو کہ رہتی دنیا تک ہندوستان میں کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نہیں بھونک سکے گا اور اگر کسی نے گستاخی کیا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی یہ قانون ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزو کیا اسلام کبھی دوسرے دیوی دیوتاؤں کے مزاق اور ان کے بھگوانوں کا مزاق اڑانے کی اس طرح کی مجلسیں مناقض کرتا ہے کبھی آپ نے سنا ہاں ہم اپنے حق کو بیان کرتے رہے گے تمہیں جس مذہب سے سروکار ہے اسی مذہب سے تعلق رکھو ہم نے ان تمام چیزوں کو کبھی انٹرٹین نہیں کیا دوسرے مذہب مجھے بتاؤ بدلے میں حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا مجھے بتاؤ کیا کبھی بدلے میں ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کوشی کی کبھی کبھی توہین کیا عیسیٰ علیہ السلام ارے ہم وہاں پر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر توہین کرے تو یہاں سے بھی ہم نکل رہیں گے پھر نہ مان جتنا تم نہیں مانتے اس سے کئی درجے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یہودیوں نے اگر حضور کے کارٹون بنائے تو کیا ہم نے بدلے میں ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی اجازت دی کبھی کیا ہم نے ہندو اگر بھوکنے لگا کوئی بھی ایسا آتنگ کی ہندو جو نبی کی ذات پر میرے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مغلظات بکنے لگا تو کیا ہم بدلے میں کبھی رام کرشن یا وشنوں فلان فلان اتنے جو ہیں ان کی کردار کشی کی ان کو ننگا کر کے دکھایا کبھی کبھی ہم نے ان کو گالیاں دی میرے عزیزو اسلام ہے ہی نہیں بلکہ اسلام یہ کہتا ہے اللہ نے یہاں تک فرمایا تم ان لوگوں کو گالی ہی مت دو جو اللہ کو نہیں مانتے گالی مت دو کیا ہوگا فیاسب اللہ عدبا بغیر علم اس لیے کہ پھر وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے ہم تو شروع کرتے ہی نہیں شروع کرتے ہی نہیں ہاں ایک بات یاد رکھ لیں جواب ہم کسی کی گستاخی کا اگر تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو بدلے میں ہم تمہارے کسی دیوی دیوتا کی گستاخی کر کے بدلہ نہیں لیں گے ہمارے انتقام لینے کا طریقہ کچھ اور ہے وہ انشاءاللہ اللہ عزیز وقت بتائے گا وہ وقت بتائے گا نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم بدلے میں یہ نہیں کریں گے کہ تمہارا خدا ایسا تھا تمہاری دیوی ایسی تھی تمہارا دیوتا ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں ہم چھیر چھار دیوی دیوتاوں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم اکھل رکھتے ہیں اگر ایک ہندو ایک ہندو نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کیا تو میں پلٹ کر کے اس کے بھگوان کو گالی دوں گا تو کروڑوں ہندو اور بھی تو ہیں جو خاموش تھے کروڑوں ہندووں کے خدا کو میں کیوں گالی دوں ایک نے کیا ہے نا میں اس سے نپٹوں گا میں اس سے نپٹوں گا جس نے گستاخی کیے یہ نہیں کہ اس کی پوری برادری سے اسی طرح سے میں دنیا کو بھی آج یہی کہتا ہوں فرانس کا جو مسئلہ لے کر یہ انہوں نے ایشو بنایا اتنا بڑا ایشو بنایا فرانس میں ہوا کیا تھا معلوم ہے فرانس کا ایک ٹیچر سکول کا ٹیچر اپنے سٹوڈنس کے سامنے میرے نبی کے خاکے بنا بنا کر یہ دکھا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت بھی ہوئی آلڑی یہ اچانک نہیں ہوا یہ سب کچھ اس کی شکایت ہوئی انتظامیہ سے ایکشن نہیں لیا گیا تو ایک نوجوان چیچن کا جس کا نام عبداللہ بتایا گیا وہ اپنی بھاؤناؤں پر کابو نہیں پایا اٹھا اس نے قتل کر دیا مار ڈالا جو ٹیچر خاکے بنا رہا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا یہ معاملہ اس کا پرسنل ہے ٹھیک ہے یعنی اس نے جو سٹینڈ لیا وہ وقت کا اس کا تقاضہ تھا اس نے سٹینڈ لیا اور مار دیا لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا اس عبداللہ چیچنیا کو شیشانی کو چھوڑ دیا اسی وقت پولیس نے گولیوں سے بھون دیا اس عبداللہ کو بھی ختم کر دیا اور میں یہ جو ہمارے ہاں بھوکتی ہے میڈیا ان تک یہ بات پہنچاؤں گا یہ پورے کے پورے مسئلے کو ڈائیوٹ کر کے یہاں ڈیویٹ کر رہے تھے آگ دس دن تک اسی پر بکواس کرتے رہے میں آپ کو بتاتا ہوں بات ایک ٹیچر کی سٹوڈنٹ کی تھی ختم ہو گئی اس نے اس کو مارا اس کو تم نے مارا ختم کر دینا چاہیے نا بات تو ختم کر دینا چاہیے ہوا کیوں تھا یہ بھی معلوم ہے اس نے خاکے بنایا اس نے مارا چلو اس نے مارا تو تم نے بخشا تھوڑی نہ آئے پولیس نے اس کو بھی مار دیا بات ختم ہو گئی لیکن اب اس ٹیچر کی حمایت میں جس نے خاکے بنایا تھے غلط کیا تھا کے نہیں کیا تھا ایک سیکولر آدمی سے بھی میں پوچھوں گا جس کا اسلام سے تعلق نے اس سے بھی میں پوچھوں گا چھیڑا کس نے تھا اسے کیا ضرورت تھی رسول پاک کی ذات کو چھیڑ چھار کرنے کی اسے معلوم ہے یہ سینسیٹی کتنی ہے اس کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے برے مسلمان کتنے جذباتی اسے معلوم ہے کیوں چھیڑا اس نے غلطی کی تھی مارا گیا اور جس نے مارا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا لیکن حکومت فرانس اب اس کے بیچ میں کود ہوتی ہے فرانس کا صدر اس کے درمیان آتا ہے اور وہ اس ٹیچر کی حمایت میں کہ اس کو ایک ٹیررس نے قتل کر دیا اور ہم ٹیرر کے ٹیررس کے مقابل میں اس کو شردھن جلی پیش کرتے کہ اس کو ہی ٹیچر ہو ان کے قول کے حساب سے یہ مظلوم مارا گیا اس لئے انہوں نے اس کو ہیرو بنا کر کے اس کے خاکے بلڈنگوں پر لگائے اور جو اس نے اپنی زندگی میں نبی کی توہین کرنے کے لئے جو خاکے بنائے تھے سٹوڈنٹس کے درمیان اب گورنمنٹ میں فرانس کی اپنی حکومت کے جو ادارے ہیں پوری بلڈنگ پر حضور کے خاکے لگاتی ہے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا عام آدمی کر رہا تھا ٹھیک ہے لیکن حکومت کا صدر پریسیڈنٹ اگر اجازت دے میرے عزیزوں پارلیمنٹ کے اوپر اگر کسی چیز کی تصویر لگے تو مانے رکھتی ہے کی نہیں ہائی کورٹ پر اگر کوئی تصویر لگے تو مانے رکھتی ہے کی نہیں راج بھون پر اگر کوئی تصویر لگے تو مانے رکھتی ہے یہ گورنمنٹ بلڈنگیں ہیں پوری توہین آمیز خاکہ بنا کر کہ انہوں نے لگا دیا کہا جس کو جو کرنا ہے کر لو ہم بھی خاکے بناتے ہیں اب یہاں پر میں فلسفہ سمجھاتا ہوں جو بات میں نے پہلے کہی یہ اپنے آپ کو بہت سیکولر کہتے ہیں ظالموں تم سیکولر نہیں وہ شدت پسند ہو تم شدت پسند ہو کٹر واد ہو تم اگر ایک عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کو مارا تھا تو تم اسی کو پکڑتے اس کو ہی سزا دیتے اور آل ریڈی تم نے دے دیا لیکن اس کے ایک قتل کی بنیاد پر تم ایک سو اسی کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کروگے پوری دنیا کے نبی کی توہین کروگے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ سیکولرزم ہے جس نے کیا اسی کے ساتھ تم کو سزا کا معاملہ کرنا چاہیے میرے عزیزو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک کوہ تمہارے گھر سے بوٹی اٹھا کر کے لے گیا تو تم سارے کوہوں کو ختم کرنے کا اعلان کروگے ایک بلی تمہارے گھر میں آ کر دودھ پی گئی تو کیا پوری دنیا بھر کی بلیوں کو زہر دے دوگے کیسا انصاف ہے یہ تو میں تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں اگر عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کا قتل کیا تھا تو اسی کو سزا دو تمہارے حساب سے اسی کو سزا دیتے اور دے بھی دیا تم نے گولیوں سے بھن دیا لیکن یہ کیا کہ پوری دنیا میں جو آباد مسلمان ہیں ایک سو اسی کروڑوں کے قریب مسلمان ایک سو اسی کروڑ مسلمان پہنے دو عرب مسلمانوں کے جذبات سے تم نے کھیلا ان کے نبی کی توہیم کی اس لئے آج ہم نے فرانس کے خلاف سخت ایکشن لیا اس کے مصنوعات کا بائیکارٹ کرنے کا اعلان کیا لیکن حیرت کی بات ہے جب یہاں ہندوستان میں پروٹسٹ ہونے لگے اس کے خلاف اس کی مصنوعات کے بائیکارٹ ان کے پروڈیکٹس کے بائیکارٹ کرنے لگے تو اس میں بیچ میں ہماری میڈیا کود گئی اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے ٹوئٹ ہوا کہ ہم فرانس کے ساتھ کڑے ہیں یہ ہماری آج زندگی ہے میرے ایک بات سمجھ کر کے چھو تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں کودنے کی اگر انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر وہ کچھ بھی ہو یہ جب ایشو پورے دنیا کے مسلمانوں کا آ گیا اور ہندوستان میں خود پچیس کروڑ مسلمان ہیں تمہیں ان کی بھی بھاوناؤں کا خیال کرنا چاہیے تھا تم اگرچہ ہمارا ساتھ نہ دیتے کم از کم اس میں خاموشی تو اختیار کر لیتے نہیں لیکن حکومت وقت پر بیٹھا ہوا دریندہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے دیش میں رہنے والے مسلمانوں کا حامی نہیں ہوں ان کا دشمن یہ بتانے کی کوشش کیا انہوں نے اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں تم اب بھی بھی اس کو سخت کہو گے چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہارے مجموع میں نہیں رہیں گے اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے اتنا سخت کر دیا ہے خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی یہ مت سمجھنا میں جب تک آزب کے سامنے ہوں آزاد ہوں میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرہ دیتا رہا جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہا عزیزہ نگرہ میں وقار مجھے میرا انجام معلوم ہے ضائف سی بات ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں آٹھ دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں اپنی زندگی کی فکر کرو تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری زمانت بھی نہیں ہوگی مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا میں نے جواباً یہی کہا اس طرح بھیڑیاں اور کدے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو مو تو دکھا سکا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جاری تھی اور تو اپنے تھاٹ بات اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائے تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کی نہیں ملا پائیں کہیں میرے آخا یہ سوال نہ کر لے تو اسی ملک سے آرہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی اسی ملک میں ہم جس ہندوستان میں ہم ہیں اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا رنگیلا رسول کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا پچیس کروڑ مسلمان ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں بہت سارے سیاست میں بھی ہیں لیکن ان کو کفار و مشرقین کی گود میں بیٹھنے کی علاوہ کوئی کام نہیں ہے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے ہیں مگر میری نبی کی حضمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آئے اکہ دکہ ہوں گے الہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا یہ میرا میسیج یاد رکھنا ہے وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو لیکن رسول باق کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا میرا اے پیغام سارے مسلمان سنیں میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں اقبال نے سچ کہا با مصطفیٰ برسا خیش کے دی ہما اوس گر با اونا رسیدی تمام بولہبیس اے بندے تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے یہی دین ہے پورا تیرا اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو عزیز آنگرہ میں وقار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے آپ کو حیرت ہونی چاہیے مکہ والوں نے جب یہ کہا وَدَّعَ رَبُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اس لیے کہ پندرہ دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی پندرہ دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا چانتے ہو یہ میرے رب کو گوارہ نہیں ہوئی بات جواب میں پوری سور نازل فرما دی وَدَّعَ وَاللَّيْلِ دَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَا میرے نبی کے چہرے کی قسم چہرے وَدَّعَ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چھمکتا ہے ان کی ذلفوں کی قسم مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَا اے نبی نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى بلکہ اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی اللہ نے پہلے سے بہتر بنائی ہے اللہ دفاع کر رہا ہے دیفنس کر رہا ہے تم اگر کوئی بھی بولوگے قرآن کی آیت نازل ہوگے لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی اب نسل کٹ گئی ابتر ہیں اب یہ ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کٹ گئی حضور کو جب کسی نے تانہ مارا تو اللہ نے آیت نازل کی بلکہ پوری سورے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَر اِنَّ شَانِيَكَهُوَ الْأَبْتَر اے نبی ہم نے تو آپ کو کوسر عطا کیا ہے خیرِ کسیر عطا کیا ہے آپ اٹھیں اپنے رب کی عبادت کریں قربانیاں کریں اور آپ کو جس نے دشمن نے کہا کٹی ہوئی نسل اللہ فرماتا ہے اِنَّ شَانِيَكَهُوَ الْأَبْتَر اے محبوب آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کہا ہے آپ نہیں اور میرے مولا نے سچ فرمایا پوری دنیا کے خطے میں گھوم کر کے دیکھ لو ہر علاقے میں سادات کہیں نہ کہیں نظر آئی جائیں گے میرے نبی کی آل ہر جگہ ہے لیکن بتاؤ ابو لحب کا بیٹا کہاں ہے آج اس کی اولاد کہاں ہیں جس نے کہا تھا حضور کو کہ ان کی نسل کٹ گئی جب جب میرے نبی کو نے ان صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی اللہ تعالی نے فوراً آیت پازل کر دی ابو لحب نے کہا تھا ابو لحب نے کہا تھا حضور نے جب سب کو جمع کیا کہا میں اللہ کا آخری رسول ہوں اللہ ایک ہے تم سب یہ بتوں کو چھوڑ دو اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا تب بن لکا یا محمد اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں معاذ اللہ کیا تم نے اس لئے ہم کو جمع کیا یہ کہہ کر کے نکلا پہلی گالی دیا تھا اس نے حضور کو اس وقت تک کسی نے بھی برے جملے نہیں کہے تھے کیونکہ چالیس سال تک حضور کے اخلاق پر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا پہلی مرتبہ ابو لحب نے جب یہ کہا تب بن لکا یا محمد معاذ اللہ رب اللہ اے محمد تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں فلا ہو جائیں معاذ اللہ جانتے ہوں رب تعالی خاموش نہیں اللہ نے پوری سورے نازل کر دی تبت یدہ ابی لہب وطب ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں ہمیشہ کیلئے تحس نیس ہو جائیں پوری سورے اس کی مضمت میں نازل کر دی ایک بار ابو لہب نے میرے نبی سے کہا ہوگا لیکن رب نے قرآن میں اتار کر کے کروڑوں مسلمانوں کی زبان سے اس کی مضمت کرائیں اور قیامت تک کرتے رہیں جب جب تبت یدہ پڑھتے رہیں ابو لہب پر لانت ہوتی رہیں یہ میرے نبی کی عظمت کو قرآن نے یوں کہا ہے جب کبھی کوئی گالی دے اللہ رب العزت دیفنس میں آگیا رب تبارک وطالعہ دفاع میں آگیا ایک بات یاد رکھنا جو نبی کی عزت اور عظمت پر پہرہ دینے کے لئے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب کی سنت پر کھڑا ہو رہا ہے وہ اپنے مولا کی سنت پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارہ نہیں کرتا اپنے نبی کی شان میں تو ہی میں تو عمت ہی ہوں کیسے برداشت کروں مجھے وہ بات یاد آتی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ مکہ مکرمہ کے ظالموں نے گھیر کر کے ایک صحابی کو سولی پر چڑھا دیا تھا سارے لوگ جمع تھے پتھر مار رہے تھے اور جب باندھا گیا ان کو کھمبے سے تو ان کے ناخنوں کو پکر سے کھیچا ان کی ناک کو کٹا کان کو کٹا ہونٹ کٹے مسلح کر دیا ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں اور اس کے بعد کسی نے پکار کر کہا اے خباب کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے انہی کی وجہ سے تو تم یہاں تک پہنچے ہو اتنی سزا ہو رہی ہے سب کٹ گیا ہے خون جاری ہے مجال ہے کہ وہ سن کر کے خاموچ رہو اسی سولی کے پھندے پر ہی چلانے لگے ہے اے خبردار میرے نبی کے بارے میں بولنے والو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو میں گوارہ کروں گا میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چوبے خباب کو برداشت نہیں ہو با مصطفیٰ برسان خیش کے دین ہما ہوس اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دو دین پورا وئی ہے دین پورا وئی ہے صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے آج تم اپنے لئے جی رہے ہو اپنے مفاد کے لئے اپنے مخاصد کے لئے اپنے مطالب کے لئے ہم اسی کے تو رہ گئے اسی لئے میرے محشد نے کہا تھا بلہوہ سن سیم و ذر کی بندگی اچھی نہیں بلہوہ کہتے ہیں خواہشات کا پجاری بلہوہ سن سیم و ذر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیق اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی بھیق لے لو یہ چھلے گا سروری اچھی نہیں بادشاہ بننے میں تمہیں کیا رہ جائے گا یہ تاج اچھا لے جائیں گے ایک بار نبی کی غلامی میں آ کر کہ دیکھو خیامت تک تمہیں عمر کر دیا جائے گا زندہ رکھ دیا جائے گا لوگوں کے دلوں میں مولا تعالی تمہاری اسی حسمت بٹھاتا ہے کہ تم پھر یادوں میں کبھی نہیں مرو گے ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو اپنے آپ کے لئے جینا سیلفیش ہو کر کے جینا اس کو چھوڑو ابھی ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول کا چھنا سا امیر المجاہدیم قبلہ خادم حسین رضبی رحمت اللہ آٹھ دن ہوئے ہوں گے آٹھ دس دن پچھلے جمعہ انتقال ہوا ایک ایسے عالم دین ایسے عالم دین بڑی سادھی زندگی گزارنے والا صرف چون سال کی عمر حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام بس اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی بڑا سٹیٹس نہیں تھا ایک مدرسے کے مدرس تھے پڑھاتے تھے پڑھاتے ہوئے اس کے بعد ہوا یہ کہ مسجد کی نوکری بھی چھوٹ گئی لوگ کہاں چھوڑتے ہیں اماموں کے پیچھے تو پڑھی جاتے ہیں کہتے تو ہیں نماز میں پیچھے اس امام کی نماز پھیرنے کے بعد بعد میں جا کر کے پوری زندگی کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں اکثر اماموں کے ساتھ ہیں علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہ ہوا وہ مسجد ان کی چھوٹی اور اپنے گھر رہے مدرسہ پڑھاتے رہے جب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا کہ نبی اکونین کی ذات کو لے کر کہ ہلکا پن ہو رہا ہے پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو گستاخی کرے گا رسول پاک کی اس کی سزا موت ہے وہاں پر توہین رسالت قانون ہے اس قانون کو بدلنے کے لئے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آگئے تھے یہ قادیانی تھے مرزائی تھے ان کے خلاف انہوں نے محاس چھڑھتے اب یہ خاموش نہیں بیٹھے پاہر نکل آئے جانتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی ویل چیئر پر تھے ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا وہاں ویل چیئر پر رہے چیئر اٹھا کر کے لائے جاتا تھا ہزاروں کے مجمع سے جب خطاب کرتے رسول پاک کی حدیث بیان کرنا اور صحابہ کا عشق رسول بتانا اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سنا اور جو سختی کرتے تھے وہ گستاخان رسول کے خلاف کرتے تھے جو توہین رسالت کا مرتقی ہو اسے کسی صورت وہ معاف نہیں کرتے تھے سخت ایکشن لیے دھرنا دے کر بیٹھ گئے باہر آ کر کے کہ ہمارے مطالبے مانو کس بات کے لئے ہم نے دھرنے بہت سارے دیکھے بہت سارے دیکھے پارلیمنٹ کے بل پاس کرانے کے لئے بل کو ریجیک کرانے کے لئے کسانوں کے اندولن عورتوں کے معاملات لیکن وہ ایک عاشق رسول لحصہ تھا جو لاکھوں کے مجمع کو لے کر کھلے میدان میں اور سڑکوں پر بیٹھا تھا صرف اس لئے کہ میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات نہ کرے اس کے لئے وہ کئی کئی دن تک دھرنے دی حکومت وقت نے ایکشن لیا کئی مہینے جیل میں ڈال دیا معذور عالم دین کو کس بنیاد پر عشق رسول کی باتیں کر رہا تھا اسلامی کنٹری منام اسلامی کنٹری دی سب لبرل ہو گئے تھے سیکولر ہو گئے ایک عاشق رسول اٹھا اور لوگوں کے دلوں کو گرمہ دیا ان کی پوری ایکٹیوٹی اگر آپ دیکھیں گے تو صرف پانچ سال کے اندر یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے پانچ سال پانچ سال میں جو جوش و ولولہ پیدا کیا بلکہ پوری ایک تحریک بنا دی لبائک یا رسول اللہ کے نام سے آج پوری دنیا میں کہیں نعرہ اگر لگ رہا ہو سنیں لبائک یا رسول اللہ تو اسی معذور عاشق رسول کا دیا ہوا ہے پیر سے معذور ویل چیر پر بیٹھ کر کے پکارتا تھا لبائک یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں اپنی جانیں لے کر کیا آپ کے لئے ان کے غلاموں پر ان کے شاگردوں پر پولیس نے شیل برسا ہے آنسوں گیس کے گولے داغے اور ایک نہیں پچاسوں لوگوں کی جانیں گئی دھرنے یہ نبی کی عظمت کے لئے پھر بھی ڈٹا رہا جانتے ہیں آخری وقت یاڑ دن پہلے ایک سو چار ڈگری بخار ہے اور نومبر کی تھنڈیاں ہیں سخت تھنڈی میں بھی پتلی سی چھادر لے کر کے ویل چھیر پر وہ میدان میں آگئے ڈکٹروں نے کہا تھا اتنا بخار ہے آپ کو ہوا نہ لگے انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی کونین نے مجھے سوال کر لیا کہ میرے سارے غلام میدان میں تھے تو گھر میں کیوں بیٹھا تھا تو میں اپنے لنگڑے پن کا عذر نہیں پیش کر سکوں گا مجھے جاننا ہے آ بھی گئے بخار سر پہ چڑھ دیا اسی دھرنے کے بعد واپس آئے اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فرانس میں گستاخی ہوئی اور ہمارے ملک کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اسی غم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن میں نے دیکھا محسوس کیا ان کا خاندان کیا تھا وہ ایک عام گھر میں پیدا ہوئے تھے عام گھرانہ دینی گھرانہ تھا لیکن باپ کوئی سجادہ نشین یا پیر نہیں تھے کوئی خانکہ سے نہیں مزدوری کرنے والے ایک عام انسان کے گھر میں پیدا ہوئے حافظ قرآن بنے عالم دین بنے اور دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے اور پیر ٹوٹ گئے تو ویل چھیر پر آیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا میرے نبی سے وفا کرنے والے کے ساتھ اللہ کیا ہی نام دیتا ہے جب وہ جنازہ میدان میں آیا اللہ اللہ آج تک تاریخ لکھنے والے بتا رہے ہیں ستر سالہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا کیا جس میں پچاس لاکھ سے زیادہ کا مجمع بتایا جارا ہے معمولی بات نہیں جتنی بھی تعداد ہو چالیسوں کی پچاس لاکھ پیر رکھنے کی جگہ نہیں یہ سارے لوگوں کو کون میدان میں جمع کیا کون لے کر کے آیا کیا ان کو کسی الیکشن میں ٹھیرنے والا امی دوار پیسوں پر جمع کیا تھا ارے اس جنازے کو جب لایا گیا تو اٹھالیس گھنٹے کے بعد لایا گیا تھا اٹھالیس گھنٹے انتقال ہونے کے اٹھالیس گھنٹے کے بعد اور مجھے ان کے ایک قریبی شاگرد نے آج خبر دی کہ حضرت ہم نے اس غلام رسول کی زندگی کو دیکھا اٹھالیس گھنٹے بغیر برف بغیر فرج کے رکھا گیا تھا اور جب جنازہ لے کر کہ ہم اٹھیں گے ارہتالیس گھنٹے تک نہ ہم نے ناک میں روئی رکھی نہ کانوں میں روئی رکھی تھی کوئی بھی انتقال کر جائے تو ناک اور کان اس لیے بند کرتے ہیں کہ ہوا اندر جاتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے جسم پھول جاتا ہے ارہتالیس گھنٹے کے بعد ہی وہ عشق رسول جا رہا تھا تو ایسے جیسے کہ آرام سے سویا ہوا دولہ جا رہا ہو جسے شان سے لے جایا گیا اور میرے عزیزو قبر میں اتارا گیا موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس یوں تو یہاں سبھی آئے مرنے کی میں نے یہ محسوس کیا جو زندگی اپنی میرے نبی کے لیے وار دے میرے آقا اسے ضائع نہیں ہونے دیتے پھر اس کو سارے لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے اگرچہ وہ معذور ہو لیکن لاکھوں قدموں والے اس کی جان پر قربان بڑے بڑے پیر بڑے بڑے آستانے وہاں تک نہیں پہنچ سکے جو ایک عاشق رسول کھڑا ہوا تھا اپنی معذوری میں عزیزانِ گرامی وقت میں پھر اسی بات پر اپنا اختتام کرتا ہوں اقبال نے سچ کہا با مصطفیٰ بھرسا خیش کے دی ہما اوس اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو کہ دین پورا یہی ہے اگر بہو نہ رسیدی تمام بھولہ بھی اگر ان تک تم نہیں پہنچ سکے تو تجھ میں اور ابو لہب میں کچھ فرق نہیں رہے گا آج جو حالات ہمارے ہیں ابو لہب کی طرح جینے کے لئے ہم تیار ہو گئے میرے نبی کو گوسا جائے میرے نبی کی زوجہ متہرہ عائشہ صدیقہ کو معاذ اللہ زانیہ کہا جائے اس وقت تک اگر ہمارے کان سلامت رہے ہمارا جسم سہی سلامت باقی رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سے سخت سوال ہونے والے تیار رہنا کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا حتیٰ کہ میرا بھی میں اپنے لئے بھی کہہ رہا ہوں عذر نہیں قبول کرے گا رب تحالی اگر تم یہ کہو گے مولا میں مجبور تھا میں کمزور تھا تو رسول پاک تمہیں بتا دیں گے میں تو تجھ تک دین پہنچانے کے لئے اپنے ننگنے بچے بھی قربان کر دی تم اگر یہ کہو گے کہ اللہ میں بوڑا تھا میں کچھ کر نہیں سکتا تھا رسول پاک یہ پورا بیان میں کر رہا ہوں ابھی فی الحال یہی خادم حسین نے کہا تھا اگر تم میں سے کوئی بوڑا یہ کہہ دے کہ میں تو کمزور تھا تو رسول پاک تمہارے سامنے امیر حمزہ کی بڑاپے کو پیش کر دیں گے امیر حمزہ کو پیش کر دیں گے جو ساٹھ سال کی عمر میں احد میں آیا ہے سینہ چھاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا آگ کے سامنے حضور کہے سگے چھا چھا تھے سگے چھا چھا حضور اگر کہہ دیں کہ میں نے وہ سب دیکھ لیا تو تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا اگر تم یہ کہو میں تو مزدور تھا میں مزدور تھا میں کیا کر سکتا میرے آقا بلال حبشی کو سامنے کر دیں گے یہ تو غلام تھا میرا نام لیتا تو اسے مارا جاتا تھا اس کی پیڈ گل گئی تھی تو کونسا بہانہ پیش کرے گا تم کونسا بہانہ کرو گے عورتوں کے لیے بھی معاملات آئیں گے تو اگر عورتیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا آپ کی عزت پر پیرا دینے کا میرے نبی اس وقت حضرت سیدہ سمیہ کو پیش کر دیں گے ایک یہ بھی خاتون ہے جس کی عمر بھڑا پہ کو پہنچ گئی ہے کافروں نے صرف اس کو مارا کیوں تھا اس لیے کہ نبی کی بات کرتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتی تھی مکہ والوں نے سیدہ سمیہ کو یوں ہی نہیں مارا بلکہ ان کے ہاتھ اور پیر کو گھوڑے کے چاروں پیروں سے باندھ کر کے دھوڑایا تھا سمیہ کو دھوڑایا گیا تھا گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے پھر ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے شہید کیا تھا میرے آقا اگر سیدہ سمیہ کو پیش کر دے تو کیا بہانہ ہمارے پاس رہے گا کوئی عذر ہے ہمارے پاس تو بتاؤ اگر تم یہ کہو کہ میں جوان تھا ابھی ابھی شادی ہوئی میرے آقا حضرت ہنزلہ کو پیش کر دیں گے یہ ہنزلہ ہے آج شادی کیا ہے آج سوہاگ رات تھی بس نبی کی بات کانوں میں آگئی کہ کوئی دشمن میرے نبی پر حملہ کر رہے ہیں اپنی بیوی سے کہا یہ شریک حیات الودا میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی ورنہ خیامت میں ہم ملیں گے نکل گئے غسل کی حاجت تھی اپنی بیوی سے اٹھنے کے بعد غسل تک نہیں کیا ہنزلہ نے اہد میں شریک ہو گئے اور دوسرے دن دیکھا گیا تو ان کی شادت پی ہو چکی تھی انتقال دیو اگر جوانوں تم کہو گے کہ ابھی ابھی شادی ہو رہی تھی اس لئے میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا نبی اکونین تمہارے سامنے ہنزلہ کو پیش کر دیں اس کی تو آج ہی شادی ہوئی تھی عبداللہ اسود وہ صحابی ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے شادی کے لئے پیسے دیئے تھے جا سامان خرید کر کے لازدیری شادی لیکن شام کو اعلان ہوا کہ نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے یہ مجاہد صحابی شادی کا سامان لینے کی بجائے تلواریں خریدنے چلا گیا گھوڑا خرید لیایا تلوار لیایا کہا شادی کر کے اس جی کر کے کیا فائدہ اگر میری نبی کی عزت باقی نہیں رہی میرے عزیزوں پھر میں یہی کہتا ہوں با مصطفیٰ برسان خیش کے دیاں ماؤس اپنے آپ کو نبی کی ذات تک پہنچا دو تین یہی ہے اگر با او نرسیدی تمام بولہبی اگر ان تک نہیں پہنچے تو یہ سب بولہبی ہے تم میں اور ابو لہب میں فرق تھی آج میرے جذبات یہاں تک مجھے بولنے پر مجبور کی اس لئے کہ میرے نبی کی بات میرے عزیزوں آج دل ٹکڑے ٹکڑے ہیں آج ہمارا جسم پارا پارا ہونا بھی چاہیے مجھے امام غزالی کی وہ بات یاد آتی انتظار کرو اے مسلمان تمہارے نبی کی عظمت پر جب حملے ہو اور تم خاموش گھروں میں بیٹھے رہو چند دن اور انتظار کر لینا سڑکوں پر تمہاری ماں اور بینوں کو نیلام کیا جائے گا بیچا جائے گا اور تم کچھ نہیں کر سکتے تمہارے بچے تمہارے سامنے مارے جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکتے آج کفار و مشرقین وہ سب پلان کر رہے ہیں اور تم سب مارے جاؤ گے اس میں میں بھی شامل ہو سکتا اس لئے اٹھو اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دوڑوں کے زمانہ چھال اپنی چل گیا میرے عزیز آپ اپنے بچوں سے وفا کی امید رکھتے ہیں بچوں سے بار بار یہ کہتے ہیں بیٹا میں نے تجھے بڑی محنت سے پالا ہے رات کو جاک کر کے تیری بیماریوں میں میں نے تیمار داری کی ہے خون پسینے کی کمائی ایک کر دیا تب تم اپنے بیٹوں سے وفا کی امید رکھتے ہو کیا رسول اپنی امت سے وفا کی امید نہیں رکھ سکتے وہ رسول جو رات رات بھر روتے رہے ہوں اپنی امت سے وفا کی امید نہیں رکھیں گے اور اگر ان کی امت ان سے بے وفائی کرے تو انہیں کتنا ٹھیز پہنچتا ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس لیے بدلو اپنے آپ کو ہم نبی کے لیے ہیں اور نبی کے لیے جی رہے ہیں اور اٹھائے بھی جائیں گے نبی کے لیے ہی اس لیے میرے مرشد نے آخری زمانے میں یہ اپنی نات میں ہمیں میسیج دیا تھا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیو انہی کے لیے رہو پھر دیکھو تمہاری عزتیں اللہ اتنی بڑھائے گا اتنی بڑھائے گا کہ جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا اس دن یہ کہا جائے گا عرش پر دھومے مچھی کہ مومن سالح ملا فرش پر ماتم اٹھا کہ طیب و طاہر گیا ہر زمین کا ٹکڑا تمہارے غم میں روئے گا عاشق رسول جا رہا ہے فرشتے تمہارے استقبال میں کھڑے ہوں گے کہ ایک بڑی ذات والا آ رہا ہے بڑی حیثیت والا آ رہا ہے اس لیے کہ جب ایک عاشق رسول دنیا سے جا رہا ہوتا ہے میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اس سے بہتر اور زندگی چاہیے نبی جس کا انتظار کریں اپنے صحابہ کے ساتھ اس سے بہتر ہمارے لئے کوئی زندگی نہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين